ہلو فرینڈز ویڈیو میرا نام ہے پلکت گویل اور اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ فلپینز کا ویزا آن آرائیول لے سکنے ہیں ایسا انڈیان سیٹرزن ایسا انڈیان پاسپورٹ روڈر کیا کیا اس کی رکارمنٹ رہے گی کیا اس کا پروسس رہے گا اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینلل سبسکرائب نہیں کیا اس کے پر کلک کر دیجئے چینلل سبسکرائب ہو جائے گا چینلل سبسکرائب کرنا اس بلکل فری دل کھول کے سبسکرائب کیجئے اس کے بعد جن سے بیل آئیکن آئے گا اس پر جرور کلک کرنا تاکہ آپ کو میری فیوچر کی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل جائے جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ کو پتا لگ جائے تو چلیئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بینہ ٹائم بیس کیے ہوئے کی کیسے آپ ایزا انڈین سیٹیزن فیلپینز کا ویزا آن رائیور لے سکتے ہیں کیا کیا اس کی رکایمنٹ ہے بسکلی اس سے پہلے میں آپ کو نورملی ایک بات بتا دوں کی اگر آپ نے نورملی ایک فیلپینز کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہو کیا کلہ فیلپینز کا رکھ لیا آپ نے ویزا لینا ہے انڈیا میں سے تو وہ تھوڑا ڈیفکلٹ رہتا ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو وی ایف ایس کے طرح اپلائی کرنا پڑے گا ایمبیسی میں اس کے لیے آپ کو ڈوکمنٹس رکھائیڈ رہیں گے آپ کے فلائٹ ٹکٹس آپ کی ہوتل بکنگ تھری ایئرز کی آئی ٹی آر انکم ٹیکس ریٹرنز آپ کا سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے جس میں ایک دو لاکھ فنڈز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے ورکنگ پروف چاہیے کہ آپ کرنٹلی ورک کر رہے ہو یا کوئی بھی اگر آپ جوب کر رہے ہو یا سٹیڈی کر رہے ہو تو اس کے آپ کو پروپر پروف دینے پڑتے ہیں اگر آپ نے اکیلا فیلپینز کا ویزا اپلائی کرنا ہے اگر آپ انڈیا میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں بٹ اس کا ایک کریک ہے کیسے آپ ڈریکٹلی فیلپینز کا ویزا انرائیو لے سکتے ہو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں نورملی ہمیں ایزا انڈیا سیٹیزن سنگاپور کا ویزا مل جاتا ہے جس کے بیس پہ ہم فیلپینز کا ویزا انرائیو لے سکتے ہیں فورٹین ڈیز تک کا بینہ کسی آئی ٹی آر کے بینہ کسی بینک سٹیٹمنٹ دکھائے ہوئے ہم ایزلی پہلے اپنا سنگاپور کا ویزا اپلائی کر لو وہ آپ کو مل جائے گا ویزا آپ کا ویزا مل جائے گا آپ کو دو یار پچھیسوں میں ویزا مل جاتا ہے سنگاپور کا اور آپ نے یہ دھیان رکھنے کی جب بھی آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے نورملی آپ کسی بھی ایجنٹ کے تھوہ اپلائی کر سکتے ہو جن سا سنگاپور کا ٹورس ویزا ہے وہ ملٹیپل انٹریز کا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے ٹائم پیریڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کب تک کا مل رہا ہے جتنی زیادہ ہو سکے رکھنے والا لے لینا کیوں کی آپ کو وہ کافی کنٹریز کے انٹری میں بینفیٹ ہی رہے گا اتھر سنگاپور کا ویزا کا کیونکہ سنگاپور کے ویزا اگر آپ کے پاس ہے انڈین پاسپورٹ پاسپورٹ کے اوپر تو وہ آپ کو کافی کنٹریز کا ویزا on arrival easily دلوا سکتا ہے آپ کو ویزا پلائی نہیں کرنا پڑے گا تو یہ اگر آپ کے پاس سنگاپور کا ویلیڈ ویزا ہے تو آپ اسے سنگاپور کے ویزا کے بیسے پر آپ فیلپینز کا ویزا آن رائیول لے سکتے ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کی فورٹین ڈیز تک کا چودہ دنوں تک کا ہمیں ویزا آن رائیول مل سکتا ہے فلیپینز کا جسٹ اس کے لیے جن سے ہمیں فیر ڈوکومنٹ شو کرنے ہوگے جس سمپل ہیں آپ کو اپنی فلائٹ کی ریٹرن ٹکٹ شو کرنی پڑے گی ہی کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے کہ آپ واپس اپنی کنٹری جاؤ گے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد جنسی سیکنڈ ٹکٹ ہے ہوتل بوکنگ اور تھرڈ ہے آپ کے فنڈز کی آپ کو وہ کیس میں کیری کرنے چاہیے یو ایس جری میں کیری کرو اب یو جولرز میں جتنے بھی آپ نے پیسے کیری کرنے اپنے ساتھ میں جب بھی آپ ویزا آن رائیول کے لیے جاؤ فلیپینز کے اور میں یہاں پر بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ فلیپینز کا ویزا آن رائیول لینا چاہتے ہیں سنگاپور کے ویزا کے بیس پہ تو پہلے آپ دو تین دن کا سچے اپنا سنگاپور میں رکھیں جب بھی آپ اپنی فلائٹ بوکنگ کریں تو دو تین دن کے سچے اپنا سنگاپور میں رکھیں اور سنگاپور کے بعد اپنا سچے فلیپینز میں جب آپ نے رہنا ہے تو وہاں سے اپنی سنگاپور کے سنگاپور سے فلیپینز کی فلائٹ لیں اور اس کے بعد آپ سیدھا ڈریکٹلی انڈیا واپس آ سکتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی کوئی بھی دکت نہیں آئے گی اگر آپ ایسے اپنی پورا ٹور پلان کرو گے اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کے جنسی ٹریول ہسٹری ہے وہ اچھی ہو جائے گی آپ ایک ہی ٹور میں دو کنٹریز ٹریول کرو گے ٹھیک ہے وہ آپ کو آگے جا کے بینفیٹ بھی آئے گی تو یہ تھی میری فلیپینز کا آپ کیسے ایزلی ویزا آن رائیول لے سکتے ہو انڈین پاسپورٹ ہولڈر اور ایزا انڈین ہم کیسے فلیپینز کا ویزا آن رائیول لے سکتے ہیں اس کے رگارڈنگ میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں انفرمیشن شیئر کی اگر یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے یہ ویڈیو جتنی بھی کر سکتے ہو پلیز آپ جتنی جا شیئر کرو گے اتنا ہی چینل گرو ہوتا ہے تو پلیز شیئر کیجئے جتنی بھی اگر آپ کو جو بھی ویڈیو پسند آتی ہے پلیز اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں یہ تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دن تیکیا با با سی نیکس ویڈیو